بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی تین قسم کے خواسانس کی ریسپی لے کر آئی ہوں سالٹی چوکلیٹی اینڈ چیزی تو سب سے پہلے میں سالٹی خواسانس کے اندر جو میں نے مینی کباب یوز کی ہے میں اس کی ریسپی آپ کو دوں گی یہ ایک چمچ ٹرماٹو کیچپ ہے اور یہ نمک اور کالی مرچ ہے آدھی آدھی ٹی سپون اور ایک چمچ سویا سوس کا ہے لوں گی میں اور ان تینوں چیزوں کو اس چکن میں لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد میں چکن میں ایک چھوٹے سائز کا جو علو ہے اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اور پھر اس کو چکن میں مکس کر کے مکسچر میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے گرینڈ یعنی دونوں کو کر لوں گی یہ جب کیمہ فارم میں آ جائیں گے دونوں مکس ہو کر تو پھر میں ان کے چھوٹے چھوٹے کباب جو منی کباب میں نے بنائے ہیں اس طرح سے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں اور جب مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں استعمال کر لیتی ہوں یہ میں نے پری ہٹ کر لیا ہے اور یہ منی کباب بھی میرے تھنڈے ہو چکے ہیں ان پر میں کولنجی کا لگاؤں گی اور یہ جو چوکلیٹ والے ہیں ان پر میں بادام اوپر لگاؤں گی اور میں نے انڈے کی زردی کو اچھی طرح پھینٹ کے اس میں دو چمچ دودھ کے ایڈ کر دیئے تھے اور یہ اوون پلیٹ میں میں نے ورٹر پیپر بچھا دیا ہے اب میں پاف پیسٹری لوں گی اور پاف پیسٹری کو بلکل پیزا کی طرح جیسے ہم پیزے کو کٹ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم نے ان کو کٹ لگا لینے ہیں پاف پیسٹری کو ہم نکال کر باہر نہیں رکھتے اس طرح وہ میلٹ ہو جاتی ہیں بلکل جب آپ پری ہٹ کرنے کے لیے آپ اوون کرنا شروع کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ادھر بنانا شروع کر لینے ہیں ان کو پاف پیسٹری کو نکالنا ہے اور ان میں جو بھی مٹیریل آپ اپنی پسند کا لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں میں اس طرح سے لگانا مجھے اچھا لگا تھا تو میں اس طرح لگاتی ہوں یہ چاکلیٹ والے چار میں نے چاکلیٹ والے بنائے ہیں اور چار ہی میں نے مینی کباب والے بنائے ہیں اس طرح سے ہم سارے خواسوں کو رول کر لیں گے یہاں پر میں نے جو ویڈیو کی سپیڈ ہے تھوڑی سی تیز کر دی تھی کہ آپ دیکھ کر بورنا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایسے ہی آپ نے سارے خواسوں کو رول کر کے بٹر پیپر پر رکھ دینا ہے پھر آپ نے ان کے اوپر انڈے کا کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے انڈے اور دودھ کا جن کو اکٹھا میں نے پھینٹ لیا تھا ان کا آپ نے کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے اب جو چوکلیٹ والے ہیں ان پہ میں بادام لگا دوں گی اور جو کباب مینی کباب والے ہیں ان پہ میں کلونجی لگا دوں گی یہ اس طرح سے اب اوون میں میں نے ان کو بیس منٹ کے لیے رکھا تھا ون نائنٹی پہ میں نے پری ہیٹ کیا تھا اوون کو اور میں نے کچھ کے اندر اس طرح سے دو کباب بھی دیئے تھے میں نے ان کی بھی ویڈیو دال دی ہے کہ اس طرح سے میں نے بنائے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے چیز اور والے جو ہیں ان پہ اس طرح سے میں نے سارے پف پیسٹری کے اوپر کٹ کر کے چیز لگا کے اوپر مینی کباب رکھ دیئے تھے اور پھر ان کو بھی بالکل اسی طریقے سے رول کر کے بنا لیا تھا ون نائنٹی پہ تقریباً بیس منٹ میں یہ تیار ہو گئے تھے آپ اپنے اوون کے مطابق کر سکتے ہیں آپ ان کو ٹی ٹائم میں کھائیں بریک پاسٹ میں کھائیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ